محمد اقبال عبیب نے آپ کو یہاں جو منظر ہے اور حال بیان ہیں وہ بتاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میرے سامنے آپ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ پروپردان منتری سری راجیف گاندی جی کا یہاں پر یہ بیدی تھا اور یہاں پر اسٹیچو اس کے اوپر رہتا تھا چونکہ اسٹیچو اتار کر یہاں اب اس وقت نیچے رکھ دیا گیا ہے اور چٹھل کر فک دیا گیا ہے وہاں پر وہاں پر کوئی گرائے اسٹیچو کو وینڈیلائز کیا گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جیسے اسٹیچو ٹوٹا ہوا ہے گرائے گیا اسٹیچو کو اپر سے توڑا گیا ہے تو آئیے یہاں پر جو لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہاں پر کانگریس کے لیڈر ہے آکیب گلدار صاحب ان سے بات کرتے ہیں سبا آج ساڑھے پانچ بجے مجھے یہاں کے جو ہمارے پارٹی کے ورکر ہے کرے کرتا ہے ان لوگوں نے فون کیا کہ راجیب گاندھی کا جو مرتی ہے وہ اوپر سے توڑ کر کے راستے میں فکا ہوا ہے ڈائیوان آر بر روڈ کے اوپر میں یہ ایڈریس پڑتا ہے 41 ڈائیوان آر بر روڈ اس سے پہلے بھی دو بار تین بار راجیب گاندھی کا پورا مرتی کو توڑا گیا یہاں پر بغل میں مندیر ہے مندیر کے اوپر میں دو بار اٹیک کر آیا گیا ہے یہاں کا لوکل یہاں پر پروموٹر ہے اور اس میں کچھ ٹی ایم سی کے لوگ بھی سامل ہے ہم لوگ اس کو اچھا طریقے سے جانتے ہیں ہم لوگ بس یہ چیز بولنا چاہیں گے ہم لوگ کے پاس کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے سی سی ٹی وی فوٹیج تو ہم لوگ کو بس میں لگے یہ ڈائیون آر بر روڈ ہے یہاں پر مارجر ایڈ بریج اوپرنگ ہونے کے بعد میں یہاں پر ٹوٹل ہر ایک لیم پوشٹ میں کیمرا لگا ہوا ہے ہم لوگ لوکل پولیس اسٹیشن اکبالپور تھانا کو یہ جنائیں کہ آپ لوگ آ کر کے دیکھیں ایسا تا گھٹنا ہوا تو اس تھانی ہے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس موجود ہے پولیس تھانا پورا موجود ہے ان لوگوں میں کہا ہے ہم سے ان لوگوں کا ایک ٹیم ساؤٹھ ویش ٹی گارڈ میں کیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے کے لیے یہاں سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہنڈیٹ پرسنٹ پروف ہو جائے گا کہ یہ گندہ کام کون کی ہے ہم لوگ خدرپور علاقے میں چاہے کوئی ٹی ایم سی کرتا ہو بی جے پی کرتا ہو سی پی ایم کرتا ہو کانگریس کرتا ہو کوئی بھی دل کرتا ہو لیکن اس طریقے کا لجا جنگ گھٹنا اس طریقے کا چھوٹا کام آج تک ہم لوگ نہیں دیکھیں خدرپور علاقے میں جو ایک پردان منتری جس نے دیس کے لیے اپنا جان دیا بھارت رتن ینگ انڈیا کا سپنا دیکھنے والے ایک پردان منتری راجیف گاندھی جی کے ساتھ میں اس طریقے کا آج ویوہر پستیم منگال میں ہو رہا ہے ہم لوگ اس کے لیے بہت ہی سرمندہ ہے ہم لوگ چاہتے ہیں ابھی ہم لوگ لکھیں ابھی جو ہم لوگوں کا ڈیمانڈ کیا ہے ہم لوگ کا ڈیمانڈ ہے کہ جل سے جل جو بھی کلپریٹ جو بھی جنوں نے بھی یہ گھٹنا اگھٹایا ہے دوسی ہے ان کو جل سے جل اکبالپور تھانے گھراؤ کریں نہیں تو ہم لوگ راجنیتی لڑائی جو اس طریقے سے ہوگا ہم لوگ وہ لڑائی ہر دن یہاں پر ابھی لڑیں گے ہمارے ساتھ اور بھی کچھ ہے لیڈر دے محس ڈیمانڈ پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ میں صبح رہے جب خبر پایا تو آنکہ دیکھا وہ مورتی اس طرح اُلٹا ہوا تھا اس کے بعد میں یہاں پر جو سپائی کرنے والے ہیں اور راجندر تھے ان لوگ سب میل کر مورتی کو سیدھا کیا میرا ایک ہی دابی ہے کہ پولیس پرساسن کو خبر دینے کے بعد پولیس پرساسن کیس دن سے کام کر رہی ہے کیس دن سے کام نہیں کر رہی ہے وہ مجھے کوئی بات نہیں ہے لیکن جل سے جل جدی ہم لوگ اس کے اپرات کو جدی جو اس کے ایک دندہ کام کیا ہے اس کو جدی پکڑا نہیں جائے گا گریبتان نہیں کیا جائے گا تو ہم لوگ ایسا امدولن کریں گے کہ پورے راستہ پورا بلوک رہے گا ہم لوگ کو جیل میں بھر دیجئے پھر جیل سے چھٹ کے آئیں گے پھر راستہ روکیں گے جب تک اس کو راست نہیں کیا جائے گا ہم لوگ راستہ میں اُترے ہوئے ہیں پولیس پرسائشن کا بات کو ہم لوگ ابھی سن رہے ہیں اور ممتہ بنر جی سے ہمارا یہ کا نورد ہے کہ کل سونیا گاندی کا جنم دیتہ آپ نے گلدستہ بھیج کر ان کا ہیپی برڈے منائے ہیں میں ممتہ بنر جی سے بلتا ہوں کہ جدی آپ کا کوئی کرمی جو ہے آپ کا کوئی لیڈر کوئی آپ کوئی وارڈ کا پیسیڈر اور کوئی بھی ہو چلی ہو کوئی کرنا کام کسی سے کروایا ہوگا تو اے اس کا اوپر میں آپ کانوں نے کروائی کروائی ہے اور پارٹی سے اس کو پرکاس کر آئی ہے کیونکہ راجیب گاندی وہ نیتہ تھا کیوں؟ راجیب گاندی آپ کو کلکتہ میں لے کے آپ کو یہاں کا لیڈر دلی تک لیڈر راجیب گاندی ایک وارڈ لیڈر تھا جو آپ کو سب سے جانا مانتے تھے آج اس کی وائپ سونیا گاندی جی ہماری بھارت بلس کی سبابتی کانگریس کی آپ کو بہت مانتی ہے میرا یہ عویدر ہے کہ جلد سے جلد اس کا قریبتار ہونا چاہیے جائے ہند بندے مہترہ موڑے سامنے یہاں پر اور بھی کچھ کانگریس کے کارے کرتا ہے دیکھیں ابھی جب ہم نے فیس بک دیکھا تو میرا آکی بولیار کے لائب میں دیکھا دیکھیں ہم لوگ آج اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پر راجیب گاندی جی کا یہاں پر ایک بیدی تھا یہاں پر ایک سائٹ ہے جہاں پر پرموٹنگ کا رات چلنا ہے کوئی پرموٹنگ کرنے والا ہے تنبول کانگریس کا جو گنڈا ہے ہم لوگ آدابی یہ ہے کہ جو یہ گنڈا کام کیا ہے راجیب گاندی جی کا جو بیدی توڑا ہے ان کا بیدی کو جس طریقہ سے چھینی ہتوڑی سے توڑ کے راستہ میں گرا دیا ہے ہم لوگ آج جو تکلیف ہو رہی ہے یہ تکلیف آپ جائے کرنے کے لئے کلکتہ پولیس سے مان کرتے ہیں کہ جو یہ غلط کام کیا ہے ان کو ابھی لنبن اب ایریسٹ کرے اور جو نی سائی سے جو ترنتو ہوگا انویسٹی کے سن اکبالپور پولیس ٹیسن انویسٹی کے سن کریں گے اور ڈی ایج روڈ میں جو سی سی ٹی فوٹیج ہے ہم لوگوں کا مانگ ہے کہ آپ سی سی ٹی فوٹیج میں دیکھئے اور دیکھ کر جو یہ گنڈا کام کیا ہے ان کو ایریسٹ کی جائے گا اگر نہیں کی جائے گا تو آنے والے دنوں میں ہم لوگ بھولا سے بھولا اندولن کریں گے اور لیکن پسیم بنگال کے مکمانتری سے مانینے دیدی سے گزارش کروں گا کہ دیدی آپ ایسا بھول نہ چاہیے گا جو راجیب گانڈی جی آپ کو ایم پی بنائی جو راجیب گانڈی جی آپ کو آج پسیم بنگال کے مکمانتری بنائی آج ان کے پر ان کے بیدی کے اوپر حملہ ہوا ان کے اوپر آکرمن ہوا تو آپ نسپکس ہوکے جو یہ غلط کام کیا ہے جو گنے گار ہے ان کو کانونی طور پر جو سجا ہونا چاہیے ہم لوگ آمائے ان کو سجا ہونا چاہیے جیسے کہ آپ یہاں پر اسثانیے جو نیتا ہیں کانگریس کے نیتا وہ یہاں پر ابھی آپ کو بتایا سنا رہے تھے آپ ان سے بات کروا رہے تھے دا لوکل جنرلس کی ٹیم جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیونڈ ہاربر روڈ جو کہ ماجرڈ بریج اور مومنپور بھی جنکشن اسٹاپیج کے قریب میں ہیں بیچو بیچ پرتا ہے یہ راستہ اور یہاں پر بیچ میں جو راجیف گاندی جی کا جو اسٹیچو تھا فرمہ پرائیم منسٹر لیٹ راجیف گاندی جی کا اسٹیچو جو تھا اسے رات کے اندھیرے میں وینڈلائز کر دیا گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیچو نیچے گرا پڑا ہے اور سر میں جو ہے دیکھیں یہ ٹھوٹا ہے سر کے طرف میں تھوڑا اور جیسے کہ لوگ اسثانیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی چیزوں کا استعمال کر کے اسے وینڈلائز کیا گیا ہے ملیس پرشاشن یہاں پر موجود ہے اور انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کر رہی ہے لہٰذا آپ فردر اپ ڈیٹس کے لیے دا لوکل جرنلیسٹ میں آپ بنے رہے ہیں دوستو فردر اپ ڈیٹس کے لیے آپ دا لوکل جرنلیسٹ میں بنے رہے ہیں ہمیں جیسے بھی جو بھی اپ ڈیٹس اس معاملے پر ملتی ہے ہم آپ کو ترن سوچنا دیں گے دا لوکل جرنلیسٹ کی یہ کوشش رہتی ہے کہ تمام جو زمین سے جڑے مدد ہیں تمام زمین سے جڑے جو نیوزیں آپ تک پہنچائے اگر آپ کو ہمارا کام پسند ہے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں فیس بک پر جا کر یوٹیوب پر سبسکرائب کریں ٹوٹر اور انسٹرگرام پر ہمیں فالو کریں بہت بہت شکریہ میں محمد اقبال امیب مومنپور دا لوکل جرنلیسٹ تینکیو